جی اسلام علیکم ڈاکٹر سمرا امین چادری فم لاہور کیسے ہیں آپ لوگ آج میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہوں میرے پاس میرا جو اس فیلی میں آنے کا مقصد ہے کہ شادیاں جن وجو ہاتھ کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں اور ابھی ینگ بچے جو جن کی شادیاں ہونی ہوتے ہیں ان کو بہت سے چیزیں نہیں پتا ہوتی تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا اور ان ایشوز کو ٹریٹ کرنا بے شک کو فی میلز کی ہیں یا میلز کی ہیں یہ میں نے ایک مقصد لے کے میں اس فیلی میں آئی تھی اور پانچ سال تفیق جس جب میں اس فیلی میں رہی ہوں تو یہی رہا ہے کہ میلز کے ایشوز میلز کے ایشوز اور میری حیرانگی کی بہت لیمٹ کروس ہوکے بھی ہے اور میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹوپک پر بات کرنی چاہیے یا نہیں کہ اب جو پرابلمز آ رہی ہیں کپلز میں وہ لڑکیوں کی طرف سے آ رہی ہیں دیکھیں جب ہم بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو ماں باپ کتنا خرچہ بھی ہوتا ہے ہر چیز جہیز اور مہاں باپ کی بیٹی اکیلی نکل کے دوسرے گھر میں جا رہی ہے لیکن وہ اگر بچی جا کے جس ہزبن کے لیے گئی ہے جس بچے کے لیے گئی ہے اس کو پریشان کرے اس بات پہ کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا یہ سوال ہے آپ کو میں نے آپ کی طرف بال جو پھینکتی ہے کہ اتنے کیسز اتنے کیسز کہ جی دو سال ہو گئے ہیں اور نہیں ہو راز دواجی تعلق چھ مہینے ہو گئے ہیں آٹھ مہینے ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان شادیوں بے مقصد شادیوں کا پھر کیا فائدہ ہے ہم نے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے بکہ بچیاں ہیں میرے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا آپ لوگوں نے میں ایک چیز ڈسکس کر رہی ہوں آپ سے کہ بچیاں اگر ازدواجی تعلق جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں ہے حضرت امہ آبا کی طرف سے کہ ٹائم سے چلا آ رہا ہے اگر میں ہی سمجھا دیں بچیوں کو کلیرلی یا بچیاں جو نہیں یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ شادیاں نہ کریں مجھے آپ نے بھی بتانے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دس میں سے دو ایسی شادیاں ہیں جن میں فی میل کی کوئی کوپریشن نہیں ہے تو کونٹینیو دو سسٹم ان وچ کے جس سے آگے بچہ پیدا ہو فیملی آگے بھڑے اور جو ساتھ اس کا پارٹنر ہوتے ہیں اس کی منٹل ہیلتھ کے تو آپ اندھادہ نہیں کر سکتے مجھے پرو میل مت کہے گا مگر ایک نیچرل سی بات ہے اگر فی میل کو اس طرح سے سائنا پڑے گا تو وہ بھی آئیں گی پرشان ہوں گی بہت زیادہ پڑے منٹلی ریکٹ اپ ہوں گی اس بچے کے کوئی حال نہیں ہوتا اس کی بیوی جو ہے وہ یہ چیز کرنے سے انکار کرتے سو بینگ اونہ ویری لائٹر نوٹ اور اس کو سیریس لیں لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اگنس آپ لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں کوئی باتیں کرنا ہے شروع کر دیں کہ جی عورتوں کو کچھ کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہاں ہے پرابلم کہاں پہ ہے کہ بچی شادی بھی کر رہی ہے لیکن وہ اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر رہی تو اس پہ میں آپ لوگوں سے ایک انٹریکٹیو سیشن رکھنا چاہتی ہوں اور مجھے مشورہ دیں کہ ہم اس ٹاپک پہ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ بچیاں شادی کر لیتی ہیں لیکن شادی نبھانے کیا اگلا سٹیپ وہ کتنے کتنے سال نہیں لے پاتی ہیں یہ آپ بتائیں گے مجھے اس کی وجہ بھی اور اس کا کیور بھی ٹھیک ہے اور پھر آپ سے جلدی بات ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا سبسکرائب کریں شیئر بھی کریں ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ